آگے دیکھیں بے آج شرب کے بارے میں تفصیل بیان کریں گے یاد رکھئے شرب کہتے ہیں پانی کے حصے کو پانی کی باری کو بعض وقت ایک چھوٹی نہر آپ دیکھتے ہیں اس سے کئی کھیت سہراب کیے جاتے ہیں تو لوگوں نے آپس میں باریاں مقرر کی ہوتی ہیں مثلا دو دن زید اپنے کھیت کو پانی لگائے گا پھر دو دن بکر اپنے کھیت کو پانی لگائے گا اور پھر دو دن خالد لگائے گا تو لوگوں نے آپس میں باریاں مقرر کی ہوتی ہیں اس کو شرب کہتے ہیں یہ جو پانی کا حصہ ہے پانی کی باری ہے بھئی کھیتوں وغیرہ کے لیے تو کہتے ہیں شرب جو ہے وہ پانی کا حصہ ہے شرب کسے کہتے ہیں پانی کے حصے کو اور شفا جو ہے نا شفتن یہ انسان اور جانوروں کے پینے کو کہتے ہیں شرب کا کیا معنی پینہ کوئی بہنے والی کوئی مائے چیز جو ہے اس کو پینہ اس کو شرب کہتے ہیں شربت الماء میں نے پانی پیا ایک لفظ ہے شرب اور ایک ہے شفا شفا تو دونوں میں کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ شرب جو ہے وہ پانی کی باری اور پانی کے حصے کو کہتے ہیں اور شفا جو ہے انسانوں اور حیوانات کے پینے کو شفا تو ان کہتے ہیں اور شفا جو ہے انسانوں کا اور حیوانوں کے پینے کو کہتے ہیں بھئی یاد رکھو پانی جو ہے اس میں ہر شخص کا حق ہے دریا کا پانی ہے نہر کا پانی ہے تو کوئی بھی انسان یا حیوان وغیرہ اس سے پانی پی سکتا ہے بھئی کوئی بھی چاہے کسی کی ذاتی نہر ہے چاہے عام نہر ہے بڑی نہر ہے یا دریا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں عربی میں جو نہر ہم لفظ بولتے ہیں نا نہر عربی میں نہر دریا کو کہتے ہیں بھئی دریا کو تو جو عام پانی ہے چھوٹی نہر ہو بڑی نہر ہو دریا وغیرہ ہو سب کا اس میں حق ہے سب اس سے پانی پی سکتے ہیں بھئی پانی پینے سے کوئی کسی کو منع نہیں کر سکتا ہاں اللہ یہ کہ کسی نے پانی کو محفوظ کر لیا کسی برتن میں کوئی دریا سے ایک مٹکے کے اندر پانی اٹھا کر لے آیا اب یہ پانی اس کا مملوک ہو گیا اب لہٰذا اگر کوئی پینا چاہتا ہے تو اجازت ہونی چاہیے مالک کی طرف سے بغیر اجازت کے پینا درست نہیں ہے کیونکہ یہ ماں مملوک ہو گیا ویسے تو ماں مملوک نہیں ہوتا لیکن جب برتن وغیرہ میں اس کو بقاعدہ محفوظ کر لیا تو اب یہ کیا بن گیا مملوک ہو گیا تو کہتے ہیں ولیکلن حقہ اور ہر ایک کا حق ہے یعنی پینے کا حاز امیر کس کو راجے شفا کو راجے شفا شفا مونس ہے نا گولتا ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ہر ایک کو شفا کا حق ہے یعنی پانی پینے کا حق ہے تو کہتے ہیں ولیکلن بھئی لیکلن میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کل کے لفظ اس پر اگر تنوین آجائے تو یہ عیوز ہوتی ہے مضافن علے سے کیونکہ کل مضافلے چاہتا ہے کل کا معنی ہے سارا بھئی کس چیز کا سارا تو آپ کہیں گے کل الدراہم سارے کے سارے درہام یا کل الطلبہ سارے کے سارے طلبہ تو دیکھا کل کے لئے مضافلے چاہیے تو کل پر اور بعض پر جو تنوین آجائے یہ عیوز ہوتی ہے مضافن علے سے تو وَلِكُلِّن اَي وَلِكُلِّ وَاحِدٍ ہر ایک کو تو کہتے ہیں وَلِكُلِّن اور ہر ایک کو حقہ ہر ایک کا حق ہے حقہ کس چیز کا حق پینے کا ہر ایک کو پانی پینے کا حق ہے فِي كُلِّ مَائِن ہر پانی میں لَمْ يُحْرَزْ بِئِنَائِن جس کو محفوظ نہ کیا گیا ہو برطن میں معلومہ اس کے اندر سے پینے کا حق نہیں ہے ہاں جو باقی دریا ہو نہر ہو چھوٹی نہر ہو کسی کی ذاتی نہر ہو عام نہر ہو سب میں سے لوگوں کو حیوانات کو پینے کی اجازت ہے تفصیل آگے بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وَلِكُلِّن حَقُّهَا اور ہر ایک شفا کا یعنی پانی پینے کا حق ہے فِي كُلِّ مَائِن ہر ایسے پانی میں دیکھا مَا نَكِرَا ہے اور اس کے بعد لَمْ يُحْرَزْ فِيل آیا اور نَكِرَا کے بعد فیل ہے تو وہ عموماً اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت ہر ایسے پانی میں لم يُحْرَزْ بِي اِنَا ان جس کو محفوظ نہ کیا گیا ہو برطن میں برطن میں محفوظ ہو گیا پھر اجازت نہیں ہے بغیر بغیر اجازت کی پینہ درست نہیں اسی طرح وَسَقِيُ عَرْزِهِ اس کو سَقِيُ اس پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور جر بھی اگر اس پر رفع پڑھیں اور ہر ایک کو کیلئے جائز ہے کیا جائز ہے جی سَقِيُ عَرْزِهِ اپنی زمین کو سیراب کرنا ہر ایک کا حق ہے اپنی زمین کو سیراب کرنا تو اگر اس کو پڑھیں سَقِيُ تو اس کا عطف ہو رہا ہے حَقُّهَا پر وَلِكُلِّن ہر ایک کے لئے جائز ہے کیا سَقِيُ عَرْزِهِ اپنی زمین کو سیراب کرنا اور آپ چاہیں تو اس کا عطف کر لیں حَقُّهَا کی حَازَمِير پر اور حَازَمِير تو مجرور ہے مضافن الیہ ہے تو یہ سقِي بھی کیا پڑھیں گے مجرور بات سمجھ میں آگئی حَازَمِير پر بھی عطف کر سکتے ہیں اور حَقُّهَا پر بھی عطف کر سکتے ہیں اور ہر ایک حق ہے سقِيُ عَرْزِهِ اپنی زمین کو سیراب کرنے کا کس سے من البحر سمندر سے بحر سمندر کو کہتے ہیں بھئی جس کا پانی بے انتہا نمکین ہوتا ہے وَنَهْرِن عَزِيمِن اور بڑید نہر سے یعنی دریا سے قَدْ دِجْلَةَ وَنَحْوْهَا جیسے دریا دجلا ہے اور اس جیسے اور دریا دریا دجلا یہ عراق کا مشہور دریا ہے بھئی بغداد کے ایک پاس سے غالباً بہتا ہے اور مشہور دریا ہے عام ہمارے ہاں مشہور ہے دجلا دجلا لیکن یہ دال کے کسرہ کے ساتھ ہے اصل اس کا نام بھئی دجلا تو بھئی بڑا دریا ہو اس سے ہر ایک اپنی زمین کو سیراب کر سکتا ہے ہر ایک کیا کر سکتا ہے اپنی زمین کو سیراب کر سکتا ہے اسی طرح وَشَقُ نَحْرِن اسی طرح ہر ایک کو حق ہے نہر بنانے کا شق کا مانا ہے پھاڑنا پھاڑنا تو شقِ نَحْر دیکھو آپ کو کیا کرنا پڑے گا زمین کو کھود کر نہر بنانی پڑے گی تو اس کو کیا کہتے ہیں شقِ نَحْر چھوٹی آپ نہر بناتے ہیں اور ہر ایک کو حق ہے شقُ نَحْرِن چھوٹی نہر کھودنے کا چھوٹی نہر بنانے کا لِعَرْضِهِ اپنی زمین کیلئے مِنْحَا اس سے اس سمندر یا بڑی نہر سے اپنے کھیت کے لیے اپنی زمین کے لیے چھوٹی نہر بنانے کا ہر شخص کو حق ہے اور لِنَسْ بِرْرَحَ یا نہر بناتا ہے کس لیے یہ لِنَسْ بِرْرَحَ اس کا عطف ہے لِعَرْضِهِ پر چھوٹی نہر بناتا ہے لِعَرْضِهِ اپنی زمین کے لیے مِنْحَا اس میں سے اَوْلِنَسْ بِرْرَحَ یا پنچکی نصب کرنے کے لیے رحا کہتے ہیں پنچکی بھئی کہ جس میں سے پانی گزرتا ہے اور وہ چکی گھومتی ہے اور اس پر پھر آٹا لوگ پیستے ہیں بھئی تو دیکھو بغیر مشق ایک مرتبہ تو مشقت کرنی پڑی اس کو بنانے کے اندر لیکن اس کے بعد پھر وہ پانی کے ذریعے ہر وقت چلتی رہتی ہے اور آسانی سے لوگ آٹا اس پر پیستے لیتے ہیں تو ہر ایک کے لیے حق ہے کیا کر سکتا ہے وہ بھئی کیا کیا بتلا رہے ہیں کہ ہر شخص کو حق ہے پانی پینے کا بھی اور اس سے اپنی زمین کو بھی سہراب کر سکتا ہے اور اس سے کوئی چھوٹی نہر بھی نکال سکتا ہے اپنی زمین کے لیے بھی اور پنچکی نصب کرنے کے لیے بھی یہ ہر شخص کا حق ہے لیکن شرط یہ ہے اِلَّمْ يَزُرَّ بِالْعَامَتِ تکلیف نہ ہو کوئی ضرر نہ ہو بِالْعَامَتِ عام لوگوں کو شرط یہ ہے کہ عام لوگوں کو نقصان نہ ہو تکلیف نہ ہو اس کی وجہ سے اگر آپ نے نہر کھو دی اور اس نہر کی وجہ سے اب مثلا مثلا اب لوگوں کے لیے وہاں سے گزرنا ہی مشکل ہوگی آپ نے راستہ بن کر دیا لوگ تو یہاں سے گزرا کرتے تھے تو پھر یا تو آپ اس کا انتظام کریں کہ لوگ آسانی سے گزر سکیں ورنہ پھر آپ کے لیے اس طرح نہر کھو دنا جائز نہیں یا اس کی وجہ سے وہ جو دریا ہے اس کے رخ پر کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو اگر ایسا ہو تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے بھئی تو عام لوگوں کا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے پھر ان سب کی اجازت ہے بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگے کس کس چیز کا حق ہے پینے کا تو حق ہر پانی سے ہے جب تک اسے کسی برطن میں محفوظ کوئی نہ کر لے کیونکہ وہ پھر مملوک ہو جائے گا اور نیز بڑے دریا اور نہر سے کس کس چیز کا حق ہے اپنی زمین کو بھی سہراب کر سکتا ہے اور اس سے نہر بھی کھوڑ سکتا ہے اپنی زمین کے لیے یا پنچکی کے لیے لیکن شرط کیا ہے کہ عام لوگوں کا کوئی اس میں نقصان نہ ہو بھئی انہوں نے آپ کو یہ تو بتلا دیا کہ ہر نہر سے انسان کو پانی پینے کا بھی حق اور حیوانات کو بھی پانی پینے کا حق ہے حق ہے اس کے حیوانات کو پانی لیکن اگر کسی کی نہر مملوک ہو کسی کی ذاتین نہر ہے کیا اس میں سے بھی ہر شخص پانی پی سکتا ہے اپنے حیوانات کو پلا سکتا ہے کہتے ہیں ہاں بھئی ہم نے آپ کو اوپر بتلا دیا کہ ہر پانی میں سے کیا کر سکتا ہے خود بھی پی سکتا ہے اور اپنے حیوانات کو بھی پلا سکتا ہے لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہیوانات کی کسرت کی وجہ سے وہ نہر ہی خراب ہو جائے اتنے ہیوانات ہیں اتنے جانور ہیں مویشی ہیں کہ ان کی وجہ سے وہ ساری نہر کے کنارے کیا ہو گئے خراب ہو گئے ٹوٹ گئی نہر تو اس کی اجازت نہیں کیونکہ اس میں اس شخص کا نقصان ہے اگر نقصان نہیں ہوتا تو پھر اس میں سے اپنے حیوانات کو بھی پلا سکتا ہے چاہے کسیر ہی کیوں نہ ہوں بھئی اصل میں اس سلسلے میں اصل ذابطہ جو اصول جو ہے وہ ایک حدیث ہے بھئی یہ آپ کے حاشیے میں بھی دی ہوئی ہے کہ ان ناس شرکاو فی سلاسین کہ لوگ جو ہیں وہ شریک ہیں تین چیزوں میں لوگ تین چیزوں کے اندر شریک ہیں الماءو پانی کے اندر والکلاءو پانی خود رو گھاس جو خود اگاتی ہے کہیں پر بھی اس میں سب لوگ شریک ہیں کوئی کسی کو روک نہیں سکتا اور اسی طرح آگ کے اندر بھی شریک ہیں آگ سے مراد لکڑی ہے لکڑی کے ذریعے کیا کرتے ہیں آگ جلاتے ہیں تو جنگل سے کوئی لکڑیاں لے کر آتا ہے تو ہر شخص کو اجازت ہے وہ کیا کر سکتا ہے جنگل سے لکڑیاں لا سکتا ہے کیونکہ اس میں سب لوگ شریک ہیں اور تو اسی میں پانی کا بھی ذکر آگیا تو معلوم ہوا پانی میں بھی سب لوگ شریک ہیں ہر شخص دوسرے کے کوئی بھی پانی نہر وغیرہ کا اس کو استعمال کر سکتا ہے پینے کے لئے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ برطن میں محفوظ نہ ہو کیونکہ وہ مملوک ہو جائے گا اور نیز یہ بھی شرط ہے کہ وہ پانی جو ہے اس کا کوئی نقصان وغیرہ نہ ہوتا ہو تو پھر اس کی موویشیوں کو سہراب کرنے کی کا حق نہیں ہے کب انخیف تخریب النہری اگر خوف ہو نہر کے خراب کرنے کا کہ وہ موویشی کیا کر دیں گے خراب کر دیں گے نہر کو تو پھر پانی پلانے کا حق نہیں لیکن اس کا تعلق آگے سے آ رہا ہے جب کسی غیر کی نہر ہو کیا ہو کیونکہ موویشیوں سے دریا یا بڑی نہر کو کوئی نقصان نہیں ہوتا بھئی ہاں کوئی چھوٹی نہر ہے کسی کے مملوک ہے اور موویشی زیادہ ہے بڑا گلہ ہے اب اس کے دلیے پانی پلائے گا تو یقیناً وہ موویشی نہر کو خراب کر دیں گے تو یہ جو آگے آ رہا ہے لا سقیو دواب بھی اس کا تعلق آگے آ رہا ہے اسی سطر کے آخر میں دیکھیں من نہری غیری ہی کسی دوسرے کی نہر سے بات سمجھ میں آگئی تو لا سقیو دواب بھی اپنے موویشیوں کو سیراب کرنے کا حق نہیں ہے انخیف تخریب النہری اگر یہ خوف ہو اگر خوف ہو نہر کے خراب کر دینے کا لکسرتیہ ان کی کسرت کی وجہ سے اگر نہر کے خراب ہونے کا خطرہ ہو لکسرتیہ ان موویشیوں کی کسرت کی وجہ سے وَأَرْضِهِ اس کا عطف دواب پر ہے اَلَا سَقیو أَرْضِهِ اور اپنی زمیر کو سیراب کرنے کا حق بھی نہیں ہے کہتے ہیں بِلْجَرِّ عَتْفُنْ عَلَا دَوَابِهِ کہتے ہیں یہ ارضی ہی کا لفظ جو ہے اس کو جر کے ساتھ پڑھیں جر کے ساتھ ہے اس کا عطف ہے دوابی ہی پر اَلَا سَقیو أَرْضِهِ اپنی زمین کو سیراب کرنے کا بھی حق نہیں ہے وَشَجَرِنْ اور اپنے درخت کو سیراب کرنے کا حق بھی نہیں ہے مِن نَحْرِ غَيْرِهِ کسی دوسرے کی نہر سے وَقَنَاتِهِ اور کسی دوسرے کی کاریز سے کاریز کاف چھوٹا ہے الِف رَا یَعْزَ کاریز میں نے بتلایا تھا یہ پانی کی نالیاں جو زمین کے اندر بنائی جاتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جاتی ہیں زمین کے اندر ہی اور اس میں پھر کوئی جگہیں بناتے ہوں گے بعض بعض جگہ پانی اس کا نکلتا ہے ظاہر ہوتا ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے کسی کھیت کو لگانا ہے یا پانی پینے کے لئے کوئی طالع بغیرہ بنایا ہے تو وہ اس کو قنات کہتے ہیں بھئی قنات کاریز تو کہتے ہیں وَشَجَرِن اور نہ اپنے درخت کو سیراب کرنے کا حق ہے مِن نَحْرِ غَيْرِهِ کسی دوسرے کی نہر سے وَقَنَاتِهِ اور کسی دوسرے کی کاریز سے وَبِعِرِهِ اور اس کسی دوسرے کے کوئن سے اِلَّا بِعِذْنِهِ مَگر اس کی اجازت سے معلوم ہوا دوسرے کی نہر سے اپنے مویشیوں کو تو سیراب کر سکتا ہے لیکن اگر وہ ان کی وجہ سے اس کے خراب ہونے کا خطرہ ہو پھر جائز نہیں ہے اور اسی طرح اپنی زمین کو بھی سیراب نہیں کر سکتا اور درخت کو بھی سیراب نہیں کر زمین کو سیراب کرنے کا مطلب یہ ہے یعنی اس سے کوئی چھوٹی خود اپنی نہر نکالنا چاہتا ہے بھئی وہ نہر زید کی ہے آپ کو زید سے اجازت لینی پڑے گی آپ خود ہی اس میں سے ایک چھوٹی سی نہر نکال لیتے ہیں اپنے درخت کو سیراب کرنے کے لیے تو اس کی اجازت نہیں ہاں آپ گھڑے میں بھر کر پانی لے جاتے ہیں اور اپنے درخت کی جڑوں میں ڈالتے ہیں اس کی اجازت ہے بھئی اس کی اجازت ہے لیکن آپ بقاعدہ اسے چھوٹی سی نالی وغیرہ بنا لیں اپنے درخت کے لیے یہ اس مالک کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے مسئلہ سمجھ میں آگیا اور اس شخص کو حق ہے اپنے درخت کو سیراب کرنے کا یا سبزیوں کو فیداری ہی جو کہاں پر ہیں اس کے گھر میں کس نے گھر میں کچھ تھوڑی بہت سبزیاں لگائی ہوئی ہیں اب وہ کیا کرنا چاہتا ہے ان کو پانی لگانا چاہتا ہے تو وہ مٹکہ لے کر آتا ہے اور اس برطن کے اندر پانی بھر کر لے جا کر اپنے درخت کو سیراب کرتا ہے یا اپنے ان سبزیوں کو سیراب کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے بھئی اس میں مالک سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے تو کہتے ہیں وَلَهُ سَقْيُ شَجَرِن اَوْ خُزَرِن خُزر سبزیوں کو کہتے ہیں ترکاریاں جن سے سالن بناتے ہیں اور اس کے حق ہے اپنے درخت کو سیراب کرنے کا اوخوزر یا سبزیوں کو فیدار ہی اپنے گھر میں حَمْلًا بِ جَرَارَةٍ جَرَارَةٍ کہتے ہیں یہ مٹکے کو مٹکے جیسا ایک برطن ہوتا ہے جس کے دونوں طرف دستے بھی لگے ہوتے ہیں تاکہ اس کو اٹھا کر لے جانے میں آسانی ہو تو یہ کچھ سراخی نمہ ہوتا ہے لیکن ہوتا بڑا سا ہے مٹکے جتنا ہوتا ہے حَمْلًا بِ جَرَارَةٍ اٹھاتے ہوئے کوم مٹکے کے اندر فی الاسحی صحیح قول کے مطابق زیادہ صحیح قول کے مطابق مٹکے میں اٹھا کر اپنے گھر میں سبزیوں کو یا درخت کو سیراب کرنے کا اسے حق حاصل ہے بات سمجھ میں آگئی وَكَرْيُنْ نَحْرِن کَرْيُنْ کا معنی ہے کھودنا کھودنا نحر کی کھودائی بھئی بھئی یاد رکھی جو نحریں ہیں ان کی صفائی کی ضرورت پڑتی ہے ہر سال یہ زمیندار اور کاشتکار کیا کرتے ہیں نحروں کی کھودائی کرتے ہیں کیونکہ پانی آتا ہے پانی مٹی والا ہوتا ہے تو وہ مٹی آہستہ آہستہ پورا سال اس نحر کی تہ میں بیٹھتی چلی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ بھر جاتی ہے مٹی سے تو پانی کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے تو زمیندار اور کاشتکار چاہے چھوٹی نحر ہو یا بڑی نحر ہو وقتاً فوقتاً اس سے اس کی صفائی کرتے ہیں اسے گارہ وغیرہ نکالتے ہیں تاکہ پانی کا بہاؤ صحیح رہے تو اس کو کہتے ہیں کریون کھودنا کھودنا نحر کی یعنی اس کھودنے سے یہاں نئی نحر کھودنا مراد نہیں ہے وہ نحر کی صفائی مراد ہے اب یہ نحر کی صفائی اس کا خرچہ کس پر ہوگا کہتے ہیں اگر عام نحر ہے کسی کی مملوک نہیں ہے تو اس کی کھودائی کا خرچہ بیت المال پر ہوگا بیت المال سے خرچہ لے کر اس کی کھودائی کروائی جائے گی اور اگر کوئی مملوک نحر ہے تو جو جو مالک ہیں ان کے ذمہ ہوگا کہ وہ اس کی صفائی اور کھودائی کروائیں اور سارا خرچہ اٹھائیں بھئی کہتے ہیں وَقَرْ يُنَّهْرٍ لَمْ يُمْلَكْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ اور نحر کی خودائی یعنی صفائی جو ہے ایسی نحر بھئی نکر آیا نحر اور آگے آیا لَمْ يُمْلَكْ فِیل آیا تو یہ اس کی لئے کیا بنے گا صف اور ایسی نحر کی خودائی جو مملوک نہیں ہے مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وہ بیت المال سے ہوگی فَإِلَّمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ فَعَلَ الْعَامَّةِ اگر بیت المال میں کچھ نہ ہو یعنی اتنا پیسہ نہیں ہے بیت المال کے اندر فَعَلَ الْعَامَّةِ تو پھر خودائی کس پر ہوگی عام لوگوں پر ہوگی بھئی بھئی عام لوگوں پر ہوگی کیا معنی کہتے ہیں یعنی حاکم وقت لوگوں سے زبردستی کروائے گا کیونکہ نہر ہے بھئی اس سے سینکڑوں ہزاروں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بیت المال میں اتنے پیسے نہیں ہے کہ اس کی خودائی کروائی جا سکے اور اس کا جاری رکھنا بھی ضروری ہے تو پھر حاکم وقت کیا کرے گا لوگوں کے دریئے اس کی خودائی کروائے گا بھئی جبران بھئی تو کہتے ہیں فَإِلَّمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ اگر بیت المال میں کچھ نہ ہو یعنی مال نہ ہو فَعَلَى الْعَامَتِ تو یہ خودائی عام لوگوں پر ہے اَيُجْبِرُ الْإِمَامُ النَّاسَ عَلَا كَرْيِهِ یعنی مجبور کرے گا امام لوگوں کو اس کی خودائی پر وَقَرْيُ النَّهْرِ يُمْلَكُ عَلَى أَهْلِهِ اور خودائی ایسی نَهْرِ کی يُمْلَكُ جُو مَمْلُوكُ عَلَى أَهْلِهِ وہ اس کے احل پر ہے یعنی اس کے مالکوں پر ہے مِنْ اَعَلَاهُ اس کے اوپر کی جانب سے لَا عَلَى أَهْلِ شَفَتِ نَا كَ پِينے والوں پر شفا کا کیا مانا پینا اہلِ شفا پینے وال بھئی ایک نہر ہے اب اس نہر کی صفائی وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے اور اکثر لوگ اس میں اس سے پانی بھی پیتے ہیں اپنے مویشیوں کو بھی پانی پلاتے ہیں اب وہ مالکان کیا کرتے ہیں کہ وہ زبردستی جو پینے والے ہیں اور مویشیوں کو پانی پلانے والے ہیں ان سے بھی خرچہ وصول کرنا چاہتے ہیں کہ تم بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہو اب تم بھی کیا کرو اس کی خدائی میں خرچے کے اندر حصہ ڈالو کہتے ہیں انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ نہیں پانی پینے کا حق تو ہر ایک کو شریعت نے دیا ہے زمینیں اس سے سہراب ہوتی ہیں اور اس میں بھی پھر یاد رکھیں صاحبین فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ اس سے زمین کے مالک ہیں یا اس سے سہراب کرنے والے ہیں اپنی زمینوں کو سب پر خرچہ برابر آئے گا مثلا دیکھو ایک نہر ہے اس کے دلیے چار آدمی اپنی زمینوں کو سہراب کرتے ہیں زید عمر بکر اور خالد اور وہ نہر آتی ہے سب سے پہلے زید کی زمین سے گزرتی ہے پھر عمر کی زمین سے گزرتی ہے پھر بکر کی اور پھر خالد کی زمین کے آخر میں جا کر وہ نہر ختم ہو جاتی ہے پانی ختم ہو جاتا ہے اس کا چھوٹی سی نہر ہے تو کتنے افراد کی زمینوں سے آ رہی ہے چار افراد اب اس کی خودائی کس کی ذمہ ہوگی اور خرچہ کس پر کتن آئے گا تو صاحبین فرماتے ہیں اول سے لے کر آخر تک چاروں پر خرچہ آئے گا مثلا ساری نہر کی خودائی کروائیں تو تو مطلب ایک لاکھ روپیہ خرچہ آتا ہے اس کے تو ایک لاکھ خرچہ تو پچیس ہزار چار حصے دار ہیں تو پچیس ہزار زید پر پچیس ہزار عمر پر پچیس ہزار بکر پر اور پچیس ہزار خالد پر آئے گا جبکہ امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں چاروں پر خرچہ نہیں آئے گا بلکہ اوپر کی جانب سے یعنی جس جہاں جس کی زمین ختم ہو جائے اس وہاں پر سے آگے اس کے خرچہ بھی اس کے ذمہ نہیں ہوگا مثلا زید کی زمین سے نہر گزر رہی ہے اس حصے کے اندر جو خدائی کا خرچہ ہے وہ زید پر آئے گا یعنی اوپر یوں کو یوں کو شروع سے لے کر اپنی زمین تک یہ خرچہ اس شخص پر آئے گا نیچے کی طرف کا خرچہ اس پر پھر نہیں آئے گا مثلا نہر شروع ہو رہی ہے اور سب سے پہلے کس میں آ رہی ہے کس کی زمین میں زید اور پھر عمر اور پھر بکر اور پھر خالد تو یاد رکھو خالد پر جو خرچہ آئے گا شروع سے لے کر آخر تک خرچہ آئے گا خالد کا بھی اس میں حصہ ہوگا کیونکہ یہ سارا پانی بلاخر گزر کر کہاں پہنچتا ہے خالد کے زمین میں لہذا پوری نہر شروع سے لے کر آخر تک سارے کی خدائی میں خالد کو حصہ اپنا ڈالنا پڑے گا خالد سے اوپر کون تھا بکر 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 شروع سے لے کر اپنی زمین تک جو خرچہ ہے اس میں حصہ ڈالے گا وہ سارے کے اندر لیکن بکر کی زمین سے جو آگے حصہ ہے خالد کا وہ نیچے ہے نا بکر سے نیچے ہے تو خالد کی زمین میں جو نہر کی صفائی پر خرچ آئے گا اس میں بکر کا حصہ نہیں ہوگا یعنی اوپر جس طرف سے پانی آ رہا ہے اس طرف سے اس کا حصہ ہے اپنی زمین تک لیکن اس سے آگے نہیں صورت بھی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں اس کے بعد کون ہے عمر عمر کا اوپر کی جانب یعنی جہاں سے پانی آ رہا ہے اس کی زمین تک یہ سارے خرچے میں عمر کا حصہ ہوگا اس کو دینا پڑے گا حصہ لیکن عمر کی زمین سے جو آگے حصہ ہے یعنی بکر اور خالد بکر اور خالد اس کے اندر عمر کا حصہ نہیں ہوگا اور جو زید جو سب سے شروع میں آیا ہے اس کا حصہ ہوگا شروع سے لے کر اپنی زمین تک سارے خرچے کے اندر وہ صفائی کے اندر شریک ہوگا لیکن اس کی زمین سے جو آگے کا حصہ ہے جب آگے نہر اس کی زمین سے نکل گئی اور عمر بکر اور خالد کی زمین میں چلی گئی تو اس آگے کی خدائی میں اس کا حصہ نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی لہٰذا اب دیکھیں مثلا کتنا خرچہ ہے مثلا کل نہر کی خدائی پر کتنا خرچہ آ رہا ہے ایک لاکھ فرض کریں اب آپ نے مجھے بتانا ہے دیکھو کس پر کتنا خرچ آئے گا صاحبین تو فرماتے ہیں کہ سب پر برابر خرچ آئے گا ایک لاکھ خرچ آیا تو پچیس پچیس ہزار چاروں پر آ جائے گا جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں اوپر کی جانب سے خرچے میں وہ شریک ہوگا اپنی زمین سے آگے جب نہر نکل جائے نیچے چلی جائے اس میں وہ شریک نہیں ہوگا لہٰذا ایک لاکھ خرچہ آ رہا ہے ایک لاکھ خرچہ اور فرض کرو زید کی زمین کے اندر کل خرچہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پچیس ہزار زید کی زمین تک جو نہر آ رہی ہے زید کی زمین سے آخری کنارے تک جب نکلنے لگی ہے یہاں تک کتنا خرچہ ہوتا ہے اس پر پچیس ہزار پھر عمر کی زمین سے نہر گزر کر جاتی ہے اور جب عمر کی زمین جہاں ختم ہوتی ہے اور بکر کی زمین میں وہ نہر داخل ہوتی ہے اس ساری پر بھی خرچہ کتنا ہے پچیس ہزار اور پھر بکر کی زمین کے اندر نہر داخل ہوئی اور بکر کی زمین کے آخری کنارے تک گئی اس پر بھی خرچہ کتنا پچیس ہزار اور پھر خالد کی زمین میں اس کے شروع سے لے کر آخری کنارے تک نہر گئی اس پر بھی خرچہ کتنا پچیس ہزار اب یہ کتنا کتنا خرچہ کس پر آئے گا تو امام صاحب فرماتے ہیں اوپر کی سانیب سے جو ہے اس میں سب شریک ہوں گے لہٰذا زید کی زمین میں سے جو نہر گزر رہی ہے یہی یہی پانی آگے کہاں تک جا رہا ہے خالے تک جا رہا ہے لہٰذا سارے اس میں شریک ہوں گے تو اس پچیس ہزار میں اس کے اندر چار چاروں کو حصہ ڈالنا پڑے گا یعنی پچیس ہزار خرچہ ہے تو یعنی تقریباً سوہ چھ ہزار خرچہ کون دے گا پچیس ہزار ہے نا چار حصے کر دو چھے چوکے چوبیس تو سوہ چھ سوہ چھ ہزار کون دے گا زید سوہ چھ ہزار کون دے گا عمر دے گا کیونکہ آگے عمر کو بھی یہی پانی جا رہا ہے یہی نہر جا رہی ہے اور سوہ چھ ہزار کی کون دے گا بکر اور سوہ چھ خالد دے گا اس کے بعد اگلا حصہ آ گیا زمین نہر کہاں چلے گی کس کے حصے میں آ گئی عمر کے اب عمر کے زمین کے اندر بھی پچیس ہزار خرچہ ہے اور اس کے اندر کون کون شریک ہوں گے صرف عمر بکر اور خالد زید نہیں شریک ہوگا کیونکہ زید کو اس کی خدائی کی ضرورت نہیں یہ تو پانی اس سے آگے نکل گیا اب اس پچیس ہزار میں گویا تین شریک ہیں تو تقریباً سوہ آٹھ سوہ آٹھ ہزار عمر بکر اور خالد پر آئے گا عمر کی زمین سے نہر نکل گئی کس کی زمین میں چلی گئی بکر کی اب بکر کی زمین میں بھی فرض کرو پچیس ہزار خرچہ ہے اب یہ خرچہ صرف کس کس پر آئے گا صرف بکر اور خالد پر آئے گا اور پھر اس کے بعد خالد کی زمین میں بھی پچیس ہزار خرچہ ہوا وہ صرف کس پر آئے گا وہ صرف خالد پر آئے گا اس میں اور کوئی شریک نہیں محلومہ سب سے زیادہ خرچہ خالد پر آئے گا اس سے کم بکر پر اس سے کم عمر پر اور سب سے کم زید پر آئے گا سورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَكَرْ يُنَّهْرِ يُمْلَقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ اور ایسی نہر کی خدائی جو کہ مملوک ہے وہ اس کے مالکوں پر ہے من اعلہ کس جانب سے اوپر کی جانب سے جس طرف سے پانی آ رہا ہے لَا عَلَىٰ أَهْلِ شَفَتِ وہ پینے والوں پر اس کا خرچہ نہیں ہے وَمَنْ جَاوَزَ مِنْ اَرْضِهِ قَدْ بَرِعَا اور جس کی زمین میں سے نہر تجاوز کر جائے آگے نکل گئی آگے نکل جائے قد برِعَا تو وہ خرچے سے اور خدائی سے وہ کیا ہو گیا تو وہ بری ہو گیا اب اس کے ذمہ داری نہیں آگے کا اس کا خرچہ نہیں بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اَيْ كُلُّ شَرِكٍ جَاوَزَ الَّذِينَ يَكْرُونَ النَّهَرَ عَنْ اَرْضِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ كَرْ يُبَاقِ النَّهْرِ ہر ایسا شریک کہ جاوَزَ الَّذِينَ کی تجاوز کر گئے آگے نکل گئے کون آگے نکل گئے الَّذِينَ يَكْرُونَ النَّهَرَ جو وہ لوگ جو نہر کی خدائی کر رہے تھے عَنْ اَرْضِهِ کس سے بھئی زمین کی خدائی کرنے لگے لوگ مزدور بلوائے دس مزدور ہیں مثلا بڑی نہر ہے تو دس مزدور بلوائے کہ یہ پندرہ بیس دن کے اندر یہ ساری نہر کی صفائی کر دیں گے فرض کریں وہ نہر کتنی ہے پانچ سو گز ہے یا ایک کلومیٹر ہے بات سمجھ میں آرہی تو اب دس مزدور لگے ہوئے ہیں اب سب سے پہلے نہر آتی کس سائٹ سے ہے زید کی زمین کی طرف سے تو انہوں نے زید کی زمین میں صفائی شروع کر دی زید کی زمین سے جب وہ آگے نکل گئے تو اب آگے کے خرچے میں زید شریک نہیں پھر عمر کی زمین سے وہ خدائی کرتے کرتے جب آگے نکل گئے تو اب عمر بھی اگلے حصے کی خدائی میں ذمہ دار نہیں پھر اس کے بعد وہ بکر کی زمین سے خدائی کرتے کرتے آگے نکل گئے خالد کی زمین میں پہنچ گئے تو اس کی خدائی کے اندر پھر بکر ذمہ دار نہیں اس پر خرچانی آپ سورہ سمجھ میں آگئے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں آگے بڑھ جائیں وہ لوگ جو خدائی کر رہے تھے نہر کی وہ اس کی زمین سے آگے جاوزہ عن عرض ہی کہاں سے آگے بڑھ جائیں اس کی زمین سے آگے بڑھ جائیں تو اور یہ امام صاحب کے نزدیک ہے اور صاحبین فرماتے ہیں کہ ان سب پر اس نہر کی خدائی ہے اول سے لے کر آخر تک شروع سے لے کر آخر تک صاحبین فرماتے ہیں سب پر برابر خرچائے گا لیکن امام صاحب فرماتے ہیں نہیں اور فتوہ امام صاحب کے قول پر ہے اور صحیح ہے شرب کا دعوہ بغیر زمین کے ایک شخص ہے اس کی زمین تو نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ جو چھوٹی نہر آ رہی ہے اس نہر کے پانی میں میرا حصہ بھی ہے میری باری بھی ہے بھئی تمہاری تو زمین ہی کوئی نہیں لہذا قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے زمین کے بغیر پانی کی باری کا دعوہ صحیح ہی نہیں ہونا چاہیے لیکن قیاس خفی بتلاتا ہے کہ نہیں بھئی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی شخص زمین اپنی بیچ دیتا ہے پانی کی باری اپنے لیے ہی رکھ لیتا ہے سورت سمجھ میں آگئی پانی کی باری کا دعوہ تو قیاس تو کیا تقاضہ کرتا ہے زمین نہیں تو پانی کی باری بھی نہیں لیکن پھر بھی استحساناً اس کا دعوہ صحیح ہے یعنی دعوہ صحیح ہے آگے بینا وغیرہ اس کو ثابت کرے گا وہ الگ بات ہے ورنہ تو قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے یہ دعوہ ہی صحیح نہیں ہونا چاہیے اس کی بات سننی نہیں چاہیے دلیل اسے طلب گواہ اسے مانگنے ہی نہیں چاہیے قاضی کو اس کی بات کو سننے ہی نہیں چاہیے یہ قیاس تقاضہ کرتا ہے لیکن استحساناً اس کے دعوے کو قاضی سنے گا کیونکہ یہ دعوہ کیا ہے صحیح ہو سکتا ہے کہتے ہیں وَصَحَ دَعْوَ الشِّرْ بِ بِلَا عَرْضِينَ اور صحیح ہے پانی کی باری کا دعوہ بغیر زمین کے هَادَ استحسانون یہ کیا ہے استحسان ہے استحسان کسے کہتے ہیں میں بار بار تقرار کروا رہا ہوں تاکہ آپ کو ہمیشہ کیلئے ذہن نشین ہو جائے کسے کہتے ہیں ہر وہ شرعی دلیل جس کے مقابلے میں قیاس ہو ہر وہ شرعی دلیل جس کے مقابلے میں قیاس ہو اور زیادہ تر اس کے استحسان کا اطلاع کس پر ہوتا ہے قیاس خفی پر ہوتا ہے قیاس خفی پر اور قیاس خفی کو بھی تب استحسان کہیں گے جب اس کے مقابلے میں کیا ہو قیاس جلی ہو اگر قیاس جلی اس کے مقابلے میں نہیں ہے پھر جتنا مرضی گہرہ قیاس ہو اس کو استحصان نہیں کہیں گے اس کو قیاس ہی کہیں گے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں ہاں آزا استحصان یہ استحصان ہے لینہ قد یملک بدون الارض ارسن اس لئے کیونکہ کبھی کبھار پانی کی باری جو ہے وہ مملوک ہوتی ہے بغیر زمین کے ارسن بطور وراست کے بطور وراست کے مثلا وہ پانی کی باری جو ہے وراست کے اندر اس کو مل گئی لیکن زمین اس کے حصے میں وہاں پر نہیں آئی سورت سمجھ میں آگئے وَقَدْ يُبَاعُ الْأَرْضُ وَيَبْقَ الشِّرْبُ لِلْبَائِعِ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ زمین کو بیچ دیا جاتا ہے اور پانی کی باری بائے کے لئے رہ جاتی ہے فَإِنِ اخْتَسَمَ قَوْمٌ فِي شِرْبٍ بَيْنَهُمْ قُسِّمَ ایک اکڑ ہے اب ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اور پانی کی باری کے اندر ایک کہتا ہے میری باری اتنے دن دوسرا کہتا ہے میری باری اتنے دن تو آپس میں جھگڑا ہو گیا تو کہتے ہیں اس صورت نے پھر ان کی زمینوں کے حساب سے پانی کی باری کو تقسیم کر دیا جائے گا جس کی زمین زیادہ اس کا حصہ بھی زیادہ جس کی زمین کم اس کا حصہ بھی کم مثلا زید کی زمین دس اکڑ ہے تو اس کو دو دن پانی کی باری دے دو اور عمر کی زمین پانچ اکڑ ہے تو اس کو ایک دن پانی کی باری دے دو اور بکر کی زمین ایک اکڑ ہے تو پھر ایک دن کا پانچوں حصہ یعنی اتنے گھنٹوں کا حساب لگا لو اس حساب سے اس کو پانی کی باری دے دو سورہ سمجھ میں آگئے ہیں یہ معنی ہے فَإِن اختَسَمَ قَوْمٌ فِي شِرْبٍ بَيْنَهُمْ تُقُسِّمَ بِقَدْرِ عَرَاضِهِمْ کچھ لوگوں نے فِي شِرْبٍ بَيْنَهُمْ آپس میں پانی کی باری کے بارے میں تو قُسِّمَت اس کو تقسیم کر دیا جائے گا بِقَدْرِ عَرَاضِهِمْ ان کی زمینوں کے بقدر وَمُنِعَ الْأَعْلَى مِنْهُمْ مِّنْ سَكْرِ النَّهْرِ اچھا صورت مسئلہ کہ بانی سب سے پہلے زید کی زمین میں آتا ہے پھر عمر پھر بکر اب زید کی زمین ذرا اونچی ہے اس کو اپنی زمین سیراب کرنے کے لیے نہر کو بلکل بند کرنا پڑتا ہے وہ نہر کو بلکل روکتا ہے تو پانی زیادہ کٹھا جب ہو جاتا ہے تو پھر زید کی زمین کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے جب تک وہ نہر کو روکتا نہیں ہے تب تک اس کی زمین کو پانی نہیں جاتا کیونکہ وہ تھوڑی اونچی ہے اس کی زمین صورت سمجھ میں آگئے تو اب زید اپنی زمین کو سیراب کرنے کے لیے پانی روکنا چاہتا ہے کہتے ہیں بھئی اگر نیچے والے اجازت دیتے ہیں تو پھر اس کیلئے روکنا جائز ہے ویسے جائز نہیں پیچائے زمین اگر اس کی زمین انچی ہے اور پانی نہیں لگتا بھئی وہ اس کا مسئلہ ہے دوسروں کا حق اس کی وجہ سے یہ بالکل بند کر دے یہ نہیں کر سکتا جب تک دوسروں کی اجازت نہیں ہوگی بھئی دیکھو نا نہر سے جب ایک آدمی جب اپنی زمین کو پانی لگاتا ہے تو بعض اوقات تو بالکل چھوٹی نہر ہے ٹھیک ہے وہ پانی رک جاتا ہے دوسروں کے لئے لیکن عام طور پر پانی بہتا رہتا ہے آگے بھی جا رہا ہوتا ہے اس نے بھی اپنی کھیت کو لگایا ہوتا ہے تو اب اگر یہاں پر پوری نہر کا وہ پانی روک لیتا ہے تو باقیوں کا تو حق مارا گیا بھائی لہٰذا باقیوں کی اجازت ضروری ہے تو کہتے ہیں وَمُنِعَ الْأَعْلَى مِنْهُمْ اور روکا جائے گا منع کیا جائے گا اَلْأَعْلَى مِنْهُمْ ان میں سے جو اوپر والا ہے اس کو من سکر نہری سکر کا معنی ہے روکنا بند کرنا اس کو نہر کو بند کرنے سے روکا جائے گا وَإِلَّمْ يُشْرِبْ بِدُونَهُ اگرچہ وہ سہراب نہیں کر سکتا وہ پلا نہیں سکتا بِدُونِ ہی اس کے بغیر بغیر روکے وہ زمین کو سہراب نہیں کر سکتا پھر بھی اس کو منع کیا جائے گا اِلَّا بِرِزَاهُمْ مَگر اُن کی رضا مندی سے وَكُلُّمْ مِنْهُمْ مِنْ شِقِّ نَحْرِمْ مِنْهُمْ میری کتاب میں ہے مِنْ شِقِّ نَحْرًا نَحْرًا نہیں مِنْ شِقِّ نَحْرِمْ مِنْهُمْ وَكُلُّمْ مِنْهُمْ اس کا عطف ہے الْأَعْلَى پر پیچھے کے آیا تھا وَمُنِعَلْ أَعْلَى اوپر والے کو منع کریں گے کس چیزیں منع کریں گے نہر کو بند کرنے سے اپنی زمین کو سہراب کرنے کے لئے اور نیز وَكُلُّمْ مِنْهُمْ اَيْمُنِعَلْ كُلُّمْ مِنْهُمْ ان میں سے ہر ایک کو روکا جائے گا مِنْ شِقِّ نَحْرٍ مِنْهُمْ اس سے نہر کھودنے سے اس سے ایک نئی نہر کھودنے سے ہر ایک کو روکا جائے گا صورت یہ ہے کہ نہر آ رہی ہے عمر اور بکر کی زمینوں کو اب عمر اس میں سے ایک اور نہر چھوٹی سی بنانا چاہتا ہے کھودنا چاہتا ہے کہتے ہیں نہیں بھئی جب تک اپنے شریک اپنے ساتھیوں سے اجازت نہیں لے گا اس کے لئے دوسری نہر کھودنے کی اجازت نہیں ہے یا اس میں کوئی کیا کرنا چاہتا ہے پنچکی لگانا چاہتا ہے بھئی وہی نہر آ رہی ہے اور زید کی زمین سے گزر کر کہا جاتی ہے آگے عمر اور بکر کی زمین اب زید کیا کرنا چاہتا ہے اس پر اس کے اوپر پنچکی لگانا چاہتا ہے تو کہتے ہیں بھئی جب تک ساتھیوں کی اجازت نہیں ہوگی شریکوں کی اجازت نہیں ہوگی یہ پنچکی اس پر نہیں لگا سکتا یا اس پر وہ کیا کرنا چاہتا ہے رہت لگانا چاہتا ہے رہت بھئی وہ پیہ نمہ ایک چیز اور اس پر ڈول لگے ہوتے ہیں حیوان اس کے گرد گھومتا ہے اور اس کے درے یہ کوئن سے پانی نکلتا ہے تو وہ اس نہر پر رہت لگانا چاہتا ہے جس کے گرد حیوان چکر لگائیں گے اور ڈول کے درے پانی نکلتا رہے گا کہتے ہیں بھئی جب تک اپنے ساتھیوں سے اجازت نہیں لے گا وہ ایسا نہیں کر سکتا یا اس پر وہ پل بنانا چاہتا ہے چھوٹی سی پلی وغیرہ بنانا چاہتا ہے کہتے ہیں ان سب صورتوں میں اپنے ساتھیوں سے اجازت لینا پڑے گی تو کہتے ہیں وَكُلُّمْ مِنْهُمْ اَيْ مُنِعَا کُلُّمْ مِنْهُمْ اور ان میں سے ہر ایک کو روکا جائے گا منع کیا جائے گا کس چیز سے روکا جائے گا مِن شِقِّ نَحْرٍ مِّنْهُ اس نہر سے ایک چھوٹی نہر کھودنے سے وَنَسْ بِرَحَنْ اور اسی طرح پنچکی لگانے سے بھی روکا جائے گا اَوْ دَالِيَةٍ دالیا کہتے ہیں رہٹ کو بھئی اَوْ دَالِيَةٍ یا رہٹ لگانے سے بھی روکا جائے گا وہ جو ڈول کے دریئے حیوان کے دریئے پانی نکالتے ہیں اَوْ جَسْرٍ عَلَيْهِ یا اس پر پل بنانے سے بھی چھوٹی نہر اس پر چھوٹی سی کوئی پلی وغیرہ بنانا چاہتا ہے تو پھر اپنے ساتھیوں سے اجازت لینا پڑے گی اَوْ جَسْرٍ عَلَيْهِ یا اس پر پل بنانے سے اس کو ہر ایک کو روکا جائے گا بِلَا اِذْنِ شَرِقِ ہی اپنے شریکی اجازت کے بغیر روکا جائے گا اِلَّا رَحَن اِلَّا رَحَن وَزَعَ فِي مِلْكِ ہی مگر ایسی پنچکی جس کو اس نے اپنی ملکیت میں رکھا اور اگلے مطن کو اس سے جوڑیں وَلَا يَذُرُّ بِالنَّهْرِ اور وہ نہر کو بھی کوئی نقصان نہیں دیتی وہ پنچکی وَلَا بِالْمَائِ اور پانی کو بھی کوئی نقصان نہیں دیتی پانی کے بہاؤ میں کوئی فرق نہیں پڑتا کسی بھی انداز میں اور اپنی زمین کے اندر مثلا دیکھو زید کی زمین میں سے نہر آ رہی ہے اور یہ نہر ایسی ہے کہ اس کے دونوں کنارے بھی زید کے ہیں زمین ساری زید کی ہے باقیوں کو صرف پانی کے یہاں سے بہانے کا حق ہے اور کوئی حق بہلے تو صورت یہ تھی نا سب اس میں شریک تھے کناروں کے اندر بھی سارے شریک تھے آپ نے پڑھا کہ نہر کے حریم ہے بھئی لیکن اب دوسری صورت یہ ہے کہ زید کی زمین میں سے نہر گزر رہی ہے اور کنارے بھی زید کے ہیں گویا دوسروں کو صرف پانی کے بہانے کا حق ہے اور کسی چیز میں کسی چیز کے وہ مالک نہیں تو اب یہاں پر زید کیال بنانا چاہتا ہے پنچکی اور اس پنچکی کی وجہ سے نہر کا بھی کوئی نقصان نہیں پانی کا بھی کوئی نقصان نہیں تو پھر اس میں وہ اجازت ہے وہ کر سکتا ہے لگا سکتا ہے بھئی یہ معنی ہے اللہ راہن مگر ایسی پنچک کی وزعفی ملکی ہی جس کو اس نے رکھا یعنی نصب کیا اپنی ملکیت میں اپنی ملکیت میں کیا معنی کہتے ہیں بھی این یکونا بطن النہر وحافتاہم ملکن لہو بھئی صورت کے نہر کا پیٹ یعنی اندر کی زمین بھی وحافتاہو اور اس کے کنارے بھی ملکن لہو وہ اسی کی ملکیت ہیں وللآخر حق التسیل اور دوسرے کو صرف پانی کے بہانے کا حق ہے وہ کسی چیز کا ملک نہیں اور نیز ولا یزر بن نہری یہ جو پنچکی ہے یہ نہر کو بھی نقصان نہیں دیتی ولا بالمائی اور نہ ہی پانی کو تو اس کا حق اس کو ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئی ومن توسیع فمن نہری اور منع کیا جائے گا ہر ایک کو من توسیع فمن نہری نہر کا مو کھلا کرنے سے نہر کا مو چوڑا کرنے سے کوئی کیا کرنا چاہتا ہے نہر کا مو کھلا کرنا چاہتا ہے چوڑا کرنا چاہتا ہے نہیں بھئی مثلا دیکھو ایک نہر آ رہی ہے اور زہد عمر بکر کی زمینوں سے گزر رہی ہے اور پھر ہر ایک نے اس نہر سے آگے چھوٹی چھوٹی نہریں لکا لی نہیں ہے اپنی زمینوں کے اندر اب ان میں سے کوئی ایک اپنی چھوٹی نہر کا مو چوڑا کرنا چاہتا ہے بھئی جب چھوٹی نہر کا مو چوڑا کرے گا تو زیادہ پانی جائے گا یعنی اس کی طرف بھئی پہلے تو پانی سب کا درمیان ہے اور اب وہ اس کو کھلا کر دے گا تو پھر تو زیادہ پانی اس کی طرف چلا جائے گا تو لہذا اس سے بھی دیکھو پانی کا نقصان ہوا پانی دوسروں کے لیے کم ہو گیا تو اس کی بھی کسی کو اجازت نہیں ہوگی ہاں اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں ساتھی پھر تو انہی کا حق ہے اجازت دے دیں تو پھر کر سکتا ہے یہ معنی ہے وَمِن تَوْسِعِ فَمِن نَحْرِ اور نہر کے موں کو چوڑا کرنے سے منع کیا جائے گا وَمِنَ الْقِسْمَةِ بِالْأَيَّامِ وَقَدْ كَانَدْ بِالْقُوَا اور دینوں کے اعتبار سے تقسیم کرنے سے بھی ہر ایک کو روکا جائے گا وَقَدْ كَانَدْ بِالْقُوَا اس حال میں کہ وہ وہ جو ہے وہ سراخوں کے ذریعے تقسیم تھی بھئی دیکھئے ایک پانی کی تقسیم یوں ہوتی ہے کہ باریاں مقرر کر لیتے ہیں جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ ایک دن زیاد پانی اپنے کھیتوں کو لگائے گا ایک دن عمر لگائے گا ایک دن بکر لگائے گا ایک دن خالے گا اور ایک صورت یہ ہے پانی کی نہر آتی ہے اور پھر اس نہر کے آگے ایک لکڑی لگا دی جاتی ہے بڑی سی لکڑی اور اس لکڑی کے اندر چار پانچ سراخ ہوتے ہیں اور ہر سراخ میں کے آگے ہر ایک اپنی چھوٹی نالی بنا لیتا ہے تو ہر ایک نالی کے اندر اس ایک ایک سراخ میں سے پانی جا رہا ہے اور اس کی زمین کو سہراب کر رہا ہے نقشہ ذہن میں آگیا تو اگر پانی کی تقسیم یہ چھوٹے سراخوں کے ذریعے تھی اب ایک آدمی چاہتا ہے نہیں جی مجھے اس کی گزارہ نہیں ہو رہا یوں کرو دن ایک پورا دن سارا پانی مجھے دیا کرو میں اپنی زمین کو سہراب کروں گا اور آپ لوگ بھی دنوں کے ذریعے تقسیم کر لیں ایک ایک دن باری باری لگا لیا کریں گے اپنی زمینوں کو تو کہتے ہیں نہیں بھئی جب تک دوسرے ساتھی اس پر راضی نہیں ہوں گے اس کی تقسیم کو بدل نہیں سکتا یہ معنی ہے اور منع کیا جائے گا ہر ایک کو من القسمت بالایامی دنوں کے ذریعے تقسیم کرنے کو وقد کانت بالکوا جبکہ وہ تقسیم کس کے ذریعے تھی کوا وہ جو سراخ ہیں پانی کے سراخ ہیں لکڑی کے اندر جبکہ وہ تقسیم جو ہے لکڑی کے سراخوں کے ذریعے تھی القوا جمع القوتی قوا کہتے ہیں قوتن کی جمع ہے وَهِيَ رَوْزَنُ الْبَيْتِ اور یہ کمرے کے روشندان کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں کمرے میں روشندان جو بنایا جاتا ہے اور سُمَّسْتُعِیرَ پھر اس کو مستعار لیا گیا لِسَّقْبِ اللَّتِ تُسْقَبُ فِي الْخَشَبِي اس سراخ کے لیے وہ جو لکڑی میں سراخ بنایا جاتا ہے لکڑی میں جو تو اصل میں روشندان کو کہتے ہیں پھر اس کو مستعار لیا گیا یعنی مجازن کس کے لیے استعمال کرنے لگے لکڑی میں وہ جو پانی کی تقسیم کے لیے لکڑی میں سراخ کیے ہیں ان کے لیے لِيَ جْرِيَ الْمَا اُفِيهِ الْمَزَارِعِ اَوِيَ الْجَدَاوَلِ تاکہ اس کے اندر پانی بہ کر جائے الْمَزَارِعِ کھیتوں کی طرف اَوِيَ الْجَدَاوِلِ یا پانی کی چھوٹی نہروں نہروں کی طرف مزارع جمع ہے مزرعتن کی یہ کھیت کو کہتے ہیں وہ جو کاشت جہاں کی جاتی ہے اور جداول جمع ہے جدول کی اور جدول کہتے ہیں آپ پاشی کی چھوٹی چھوٹی نہریں جو ہے جو پانی کھیتوں کو سہراب کرنے کے لیے لوگ بناتے ہیں تو وہ جو لکڑی میں سراخ بنائے جاتے ہیں اور اس سراخ سے پانی کس کی طرف جاتا ہے کھیتوں کی طرف جاتا ہے یا ان چھوٹی نہروں کی طرف تو ان سراخوں کو بھی مجازن اب کیا کہہ دیتے ہیں قوت ان کہہ دیتے ہیں اور جمع کیا ہے قوت تَلِيَ جْرِيَ الْمَا اُفِيهِ اِلَى الْمَزَارِعِ اَوِلْ جَدَا وَلِ تاکہ پانی اس میں جاری ہو کھیتوں کی طرف اَوِلْ جَدَا وَلِي یا چھوٹی نہروں کی طرف وَإِنَّمَا يُمْنَعُ بھئی منع کیوں کیا جائے گا کہتے ہیں وَإِنَّمَا يُمْنَعُ منع کیا جائے گا لِأَنَّ الْقَدِيمَ يُترَقُ عَلَى قِدَمِهِ کیونکہ پرانی چیز کو اپنے پرانے طریقے پر ہی چھوڑ دیا جائے گا بھئی جب پانی کی تقسیم کس کے ذریعے ہے لکڑی کے سراحوں کے ذریعے ہے پرانا طریقہ یہی چلا آرہا ہے تو اس کو اسی طرح پر قرار رکھیں گے جب تک باقی ساتھی راضی نہ ہو جائیں اگر باقی راضی ہو جاتے ہیں تو پھر کر سکتے ہیں یہ مانا لِأَنَّ الْقَدِيمَ يُترَقُ عَلَى قِدَمِهِ کیونکہ پرانے کو اپنے پرانی طریقے پر ہی چھوڑ دیا جائے گا وَمَنْ سَوْقِ شِرْبِهِ إِلَىٰ أَرْضٍ لَهُ اُخْرَىٰ لَيْسَ لَهَا مِنْهُ شِرْبٌ صورت یہ کہ زید عمر اور بکر تینوں ایک چھوٹی نہر کے ذریعے اپنی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں تینوں ایک ایک دن پانی لگاتے ہیں توجہ ہے تینوں ایک ایک دن پانی اپنے اپنے کھیت کو لگاتے ہیں مطلب وہ کھیت بھی مقرر ہے نا اس کھیت کو لگانا ہے کھیت بھی کیا ہوتے ہیں مقرر ہوتے ہیں کہ اس کھیت کو آپ لگاتے ہیں اب زید کی ایک اور زمین ہے وہ ذرا دور ہے تو زید ادھر سے ایک چھوٹی سی نہر بنا لیتا ہے اپنی دوسری زمین کے لیے جس کا اس پانی میں کوئی حصہ نہیں ہے اور پھر اپنی باری والے دین وہ پانی اپنے اس کھیت کو لگانے کے بجائے وہ دور والی زمین کو لگاتا ہے تو کیا زید ایسا کر سکتا ہے کیونکہ وہ اپنی باری کا پانی استعمال کر رہا ہے ہاں زمین اس زمین کو نہیں لگا رہا بلکہ دوسری ایسی زمین کو پانی لگا رہا ہے جس کا اس کی باری میں کوئی حق جس کا اس پانی میں کوئی حق نہیں ہے تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے کہتے ہیں نہیں بھئی اس سے بھی اس کو منع کیا جائے گا اس سے بھی اس کو منع کیا جائے گا کہتے ہیں اس لیے کہ کیونکہ کچھ وقت جب گزر جائے گا کچھ سال گزر جائیں گے تو پھر پھر زید کے ساتھ اگر کوئی جھگڑا کرے گا بھی اس کو منع کرے گا بھی تو زید کہے گا بھئی یہ تو سالوں سے زمین کا بقاعدہ حق ہے پانی کی باری کا کیا ہے اس میں حق ہے بات سمجھ میں آگئے تو کچھ زمانہ گزرنے کے بعد پھر اسی کو لوگ دلیل بنا لیا کر کرتے ہیں کہ دیکھو اتنے سالوں سے میں کر رہا ہوں معلوم ہے کہ کیا ہے اس کی باری کا حق حالانکہ اس زمین کا تو کوئی حق ہی نہیں تھا اس پانی کے اندر تو کہتے ہیں وَمِنْ سَوْقِ شِرْ بِهِ اور منع کیا جائے گا اپنی باری کو چلانے سے سوکا منع ہانکنا چلانا لے جانا اپنی باری کو لے جانے سے الہ ارزن ایسی زمین کی طرف لہو جو اس کی اپنی ہے اخرى دوسری جو اس کی اپنی دوسری زمین ہے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے وَمِنْ سَوْقِ شِرْ بِهِ اپنی پانی کی باری کو چلانے سے الہ ارزن لہو اخرى اپنی کسی دوسری زمین کو لیسا لہا منہو شربن جس کا اس پانی میں سے کوئی حصہ نہیں ہے اس کی طرف پانی لے جانے سے منع کیا جائے گا لِأَنَّهُ اِذَا تَقَادَمَ الْعَهْدُ اس لیے کیونکہ جب زمانہ پرانہ ہو جائے گا کچھ زمانہ گزر جائے گا تو يُستَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ حَقُّ تِلْكَ الْعَرْضِ تو استدلال کیا جائے گا اس کے ذریعے کہ یہ اس زمین کا حق ہے یعنی اس کی پانی کے اندر اس کا حق ہے ترجمہ سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں اِذَا تَقَادَمَ الْعَهْدُ يُستَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ حَقُّ تِلْكَ الْعَرْضِ اس لیے کیونکہ جب زمانہ زیادہ گزر جائے گا تو پھر استدلال کیا جائے گا اس کے ذریعے کہ یہ اس زمین کا حق ہے وَالشِّرْبُ يُورَسُ وَيُوصَابِ الْإِنطِفَاعِ وَلَا يُبَاعُ وَلَا يُجَرُ وَلَا يُوحَبُ وَلَا يَتَصَدَّقُ بِهِ وَلَا يُجَعْلُ مَحَرًا اَوْ بَدَلَ السُلْحِ وَالشِّرْبُ يُورَسُ شِرْب یہ جو پانی کی باری ہے يُورَسُ یہ موروس ہوگی یعنی وراست اس میں جاری ہوگی زیاد ہے زیاد کے مرنے کے بعد اس کے بیٹا اس کا حق دار ہوگا اور پھر مالک کون ہوگا اس کا بیٹا ہوگا تو اس میں وراست جاری ہوگی وَيُوصَا اور اس کی وسیعت بھی کی جا سکتی ہے پانی کی باری کی مثلا زیاد مرنے لگا اس نے وسیعت کر دی کہ اس زمین کے اندر پانی کی باری جو ہے میری عمر بکر تینوں کے تین تین دن باری ہے تین تین دن باری ان تین دن میری باری تین دن ہوئی گویا زیاد کہتا ہے ان تین دن میں سے ایک دن خالد کی زمین کو میں خالد کو دیتا ہوں اپنی پانی کی باری وہ اس سے اپنی زمین کو سہراب کر لیا کر لے سہراب کر لیا کرے تو کیا وہ یہ وسیعت کر سکتا ہے کہتے ہیں ہاں وسیعت کر سکتا ہے یہ مانا ہے وَشِرْبُ يُوْرَسُ وَيُوْسَابِلْاِنْتِفَاعِ اور شِرْب جو ہے وہ موروس ہوتی ہے اس میں وراست جاری ہوتی ہے وَيُوْسَابِلْاِنْتِفَاعِ اور اس سے فائدہ اٹھانے کی وسیعت بھی کی جا سکتی ہے وَلَا يُبَاعُوْ اس کو بیچا نہیں جا سکتا زید اپنی پانی کی باری کسی کو بیچنا چاہتا ہے نہیں بھئی بیچ نہیں سکتا کیونکہ یہ اس کا صرف حق ہے تو یہ اس کا حق ہے اس کو بیچ نہیں سکتا وہ وَلَا يُوْجَرُوْ اور اس کو اجرت پر بھی نہیں دے سکتا یعنی کسی سے پیسے لے لے کہ چلو ایک مہینہ تم اپنی زمینے کو سہراب کر لیا کرو میری پانی کی باری ہے اور ہر مہینے کا مجھے اتنا کرایا دے دیا کرو کہتے ہیں نہیں بھئی اجرت پر بھی نہیں دے سکتا خود فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اٹھائے کسی دوسرے کو وہ نہیں دے سکتا وَلَا يُوْبَا تو اس کو بیچا بھی نہیں جا سکتا وَلَا يُوْجَرُ اور اس کو قرائے پر بھی نہیں دیا جا سکتا وَلَا يُوْحَبُ اور ہیبا بھی نہیں کیا جا سکتا کسی کو تحفے کے طور پر بھی نہیں دے سکتا کہ بھئی میرا پانی میں اپنی پانی کی باری اپنے ساتھی بکر کو تحفے کے طور پر دیتا ہوں نہیں بھئی تحفے کے طور پر بھی نہیں دیتا وَلَا يُوحَبُ وَلَا يَتَصَدَّقُ بِهِ اور اس کا صدقہ بھی نہیں کر سکتا یعنی کسی کو صدقے کے طور پر دے دے کسی غریب مسکین کو پانی کی باری نہیں بھئی یہ صرف اس کا حق ہے کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو مملوک ہے جس دوسرا اس پر کیا کر لے قبضہ کر لے ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے وَلَا يُجْعَلُ مَهَرًا اور اس کو مہر بھی نہیں بنایا جا سکتا مہر بھی نہیں بنایا جا سکتا کسی عورت سے نکاح کرنے لگا اور کہا بطور مہر کے اُس زمین کے اندر جو پانی کی باری ہے وہ میں تمہیں دیتا ہوں نہیں بھئی یہ مہر بھی نہیں او بدل سلحی یا بدل سلح کے طور پر بھی اس کو نہیں دے سکتا مثلا کسی سے کوئی جھگڑا ہو چل رہا تھا اور اس سے یہ پانی کی باری تم رکھ لو میری زمین کی بدل سلح کے طور پر بھی نہیں دے سکتا وَلَا يَزْمَنُ مَنْ مَلَأَ اَرْضَهُ فَنَزَّتْ اَرْضَ جَارِهِ اَوْ غَرِقَتْ صورت یہ کہ ایک شخص نے اپنی زمین کو سہراب کیا پانی کی باری تھی اس کی اس نے اپنی زمین کو سہراب کیا اور اس کی زمین پانی سے بھر گئی لیکن اس کی وجہ سے ساتھ والے کی زمین میں بھی پانی آ گیا یعنی اس میں سیم آ گیا کیا آ گیا زمین سیم والی ہو جائے تو پھر تو اس میں وہ کاشت کے قابل نہیں رہتی یا خراب ہو جاتی ہے بھئی اچھی تفصل پھر نہیں دیتی تو اس ساتھ والی زمین میں سیم آ گیا اس نے اپنی زمین کو سہراب کیا تھا یا اس نے اپنی زمین کو سہراب کیا تھا اور پھر اس کی زمین سے پانی نکلا اور اس کی زمین بھی بھر گئی تو کیا اس صورت میں زمان آئے گا کہتے ہیں نہیں بھئی زمان نہیں آئے گا اس نے کوئی زیادتی نہیں کی اس نے عادت کے مطابق جیسے اپنی زمین کو سہراب کرتا تھا ویسا ہی سہراب کیا ہاں اگر اس نے حد سے تجاوز کیا جان بوچ کر اپنی زمین میں خوب پانی لگایا تاکہ اس کی زمین کو نقصان پہنچے تو پھر اس صورت میں زمین ہوگا عام عادت کے موافق سہراب کیا اور دوسرے کی زمین کو نقصان پہنچا تو اس صورت میں زمان نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَلَا يَزْمَنُ اَرْزَامٍ نہیں ہوگا مَنْ مَلَأَ اَرْضَهُ وہ شخص جو اپنی زمین جس نے بھر دیا اپنی زمین کو فَنَزَتْ اَرْضَ جَارِهِ تو اس کے پڑوسی کی زمین جو ہے وہ سیم والی ہوگئی اس میں نمی آگئی بہت زیادہ او غریقت یا ساتھ والے کی زمین ڈوب گئی پانی میں یعنی پانی ادھر سے نکل کے ادھر چلا گیا اور وہ ڈوب گئی تو اس میں زمان نہیں آئے گا وَلَا مَنْ سَقَا مِنْ شِرْ بِغَيْرِهِ صورت مسئلہ یہ زید عمر اور بکر تینوں کی باریاں مقرر ہیں ایک ایک دن اب آج مثلا زید کی باری تھی زید نے اپنے کھیت کو پانی لگانا تھا لیکن بکر آیا خاموشی سے اور اس نے وہ دن اپنے کھیت کو پانی لگا لیا زید کے کھیت کا پانی بند کیا اور اپنے کھیت کو لگا لیا تو کیا اس صورت میں زمان آئے گا کہتے ہیں نہیں بھئی یہ جو پانی کی باری ہے یہ کوئی مال متقویم نہیں ہے جس کی وجہ سے زمان آئے تو اس میں زمان نہیں آئے گا تو کہتے ہیں وَلَا مَنْ سَقَا مِنْ شِرْ بِغَيْرِهِ اور زامین نہیں ہوگا وہ شخص جو سہراب کرے دوسرے کی باری سے تو کہتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ الْمَعْرُوفِ بِخَاہَرْزَادَ یہ قول ہے امام کا جو کہ مشہور ہے خاہرزادہ کے نام سے وَفِلْ جَامِعِ السَّغِيرِ الْبَزْدَوِيَ اَنَّهُ يَزْمَنُ اور امام بزدوی کی جامعِ سغیر کے اندر ہے کہ وہ زامین ہوگا یعنی بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ زمان آئے گا اور بعض فرماتے ہیں کہ زمان نہیں آئے گا وَاللَّهُ عَلَمْ اور اللہ ہی خوب جاننے والے ہیں بات سمجھ میں آگئے اچھی طرح چلی بس بے هذا هو المرام وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْقَلَامِ